ہیلو فرینڈز ویلکم پیک رویل کنگ ٹیکنولوجی فرینڈز ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کونسیپٹ کے حوالے سے ایک ایڈیٹنگ کی ہے جو کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب میں نے کیسے ایڈیٹ کی ہے اور اس میں جو جو پی این جیز اینڈ بیگراؤنڈ بغیرہ یوز کیے گئے ہیں ان سب کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کے آپ چیک کر کے اسے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے پکچر میں ایڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈز ویڈاوٹ بیسٹنگ ٹائم چلتے ہیں ویڈیو کے جانے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی موبائل سکرین پر آ چکے ہیں آپ نے سب سے پہلے ایک ایسی پکچر کلک کروالے نہیں ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پکچر کلک کروانے کے بعد آپ نے بیگراؤنڈ ایریزر ایپ اوپن کر لینا ہے اس کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ نے سمپلی سے اوپن کرنا ہے اور اپنی پکچر کو اس میں ایڈ کر لینا ہے تو ہم ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ڈن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کا بیگراؤنڈ ایریز کر دینا ہے بیگراؤنڈ ایریز کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اپنا پیک آٹ آپن کر لینا ہے آپن کرنے کے بعد میں اس میں اپنا بیک گراؤنٹ ایڈ کر دوں گا فرنڈز یہ میں نے بیک گراؤنٹ ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد فرنڈز اب میں اس میں اپنی پکچر کو ایڈ کر دوں گا ایڈ کے اوپر سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے اور جو آپ کی پکچر آپ نے جو ریموف کیا تھا جس کا بیک گراؤنٹ آپ نے سمپلی یہاں پر لے کر آ جانی ہے ایڈ سمپلی اسے یہاں پر سیٹ کر دینی ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اور اس میں پی اینجی ایڈ کر لینی ہے یہ فرنڈز یہ والی آپ نے پی اینجی اس میں ایڈ کر لینی ہے تو سمپلی میں اسے تھوڑا سا سائز اس کا بڑا کر کے یہاں پر لگا دوں گا یہاں پر لگانے کے بعد آپ نے سمپلی ڈن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور دوبارہ آپ نے ایڈ فوٹو کے اوپر آپ نے جانا ہے اور آپ نے ایک اور پی اینجی اس میں ایڈ کر لینی ہے تو فرنڈز آپ نے اس کو ایڈ کر لینی ہے اور تھوڑا سا اس کا سائز بڑھانے کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹ کر لینا ہے اینڈ ایریزر کے اوپر آپ نے کلک کر کے اینڈ آپ نے تھوڑا سا اس کو ہائیڈ نائس میں تھوڑی سی کم رکھوں گا اور اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا اسے سیٹ کر لینا ہے تو فرنڈز سیٹ کرنے کے بعد میں تھوڑی سی اس کی اوپیسٹی کم کر دوں گا اینڈ سیمپلی یہ دوسری والی جو پی اینجی ہے آپ نے سیمپلی اسے ایڈ کر لینا ہے تو فرنڈز سیمپلی میں نے اسے ایڈ کر دیا اینڈ ایریزر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فرنڈز ایریزر کے اوپر آپ نے سیمپلی کلک کرنا ہے اور اسے آپ نے تھوڑا ریموو کر دینا ہے اینڈ سیمپلی دن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور اس کے بھی میں تھوڑی سی اوپر سیٹی کم کر دوں گا اینڈ اگین آپ نے ایڈ فوٹو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہی والی پی اینجی جو ہے وہ آپ نے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے سیمپلی آپ نے یہاں پر اسے سیٹ کر کے لگا لینا ہے فرنڈز لگا دیتا ہوں میں اس کے بعد آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا ریموو کر دینا ہے اور فرنڈز دن یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پر سیٹ ہو چکی ہے ہماری پی اینجی اس کے بعد فرنڈز آپ نے سیمپلی یہ اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو فرنڈز ابھی ہم اس میں ایک اور پی اینجی ہے ہماری وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر لیتے ہیں آپ نے ایڈ فوٹو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور سیمپلی یہ لوگ ڈاؤن والا سٹیمپ جو ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اور سیمپلی میں یہاں پر اسے سیٹ کر دوں فرنڈز سیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی دن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنی اس پیچر کو سیف کر لینا ہے فرنڈز پیچر سیف کرنے کے بعد آپ نے اپنا لائٹ روم اوپن کر لینا ہے اس کی بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور سیمپلی آپ نے پلس کے آئیکن کے اوپر آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی وہی پکچر اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی ایڈ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور تھوڑا سا میں ایکسپوس کو تھوڑا سا کم کر دوں گا کانٹراسٹ کو تھوڑا سا بڑھا دوں گا ہائی لائٹ کو میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا اور اس شیڈو کو ہم تھوڑا سا سیٹ کم کر دوں گا میں تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے سیمپلی نیچے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو پر آپ آجائے اور تھوڑا سا میں بڑھا دوں گا اور کلیریٹی تھوڑی سی ہم کر لیں گے میں تھوڑا سا تھوڑا سا بڑھا دوں گا اور وگ نیٹ کو میں تھوڑا سا کم رکھوں گا تاکہ اس کے اندر شیڈو آ جائے پرینٹس اسے میں تھوڑا سا کم رکھ لیتا ہوں اور میڈ پوائنٹ اسے میں فیفٹی ون پہ رکھ لیتا ہوں اور آپ نے سیمپلی نیچے کلک کرنا ہے اور شارپننگ اسے آپ نے تھوڑی سی دے دنی ہے شارپنس تاکہ پکچر میں آ جائے اور اسے تھوڑا سا ریڈیوز کر دینا ہے ماسکنگ تھوڑی سی کر دینا ہے ڈیٹیل تھوڑا سا اس کے علاوہ نویس ریڈیوز کر دینا ہے آپ نے اور کلر کی نویس جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دینا ہے پھر سیمپلی آپ نے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر سیپلیٹ ٹون کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے سیمپلی آپ نے یہاں سے ایک کلر سیلیکٹ کرلینا ہے یائلو کلر یائلو کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے سیٹ کرلینا ہے اور سیمپلی آئے آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہم again یہاں پر آئیں گے ہائی لیٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے ہم اور ایکس پوز کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ ہماری پکچر جو ہے وہ کلیر نظر آئے ہم کم کر دیں گے وائٹنس کو تھوڑی سی ہم بڑھا دیں گے بی فور فرنس دیکھیں کیسا فرق محسوس ہو رہا ہے کیسے زبردست ایڈٹنگ ہو چکی ہے اس پکچر کو آپ نے سیمپلی سیف کر لینا ہے فرنس یہ تھی آج کی ہماری ایڈٹنگ آئی ہاپ آپ کو یہ ایڈٹنگ پسند آئی ہوگی تو آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے